وَنَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رُحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ الرحمن الرحیم یہ دنیا ہمیشہ خیر اور شر کی آماجگاہ رہی ہے جب جب اس دنیا میں یہ محسوس ہوا کہ خیر کے اوپر شر کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوض فرمایا ہے جس زمانے میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے وہ دنیا کا سب سے بدترین زمانہ تھا شر اپنے غروج پر تھا ہر طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی تھی ایسی ایسی برائیاں جن کے بارے میں اس سے پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا وہ اس زمانے میں موجود تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ دنیا کا بدترین دور تھا اور اس دور میں زندگی بزارنے والا انسان بدترین انسان تھا لیکن آپ نے انسانوں پر اللہ کے حکم سے محنت فرمائی اور صرف 23 سال کے قلیل عرصے میں پورا ماحول بدل گیا وہ دور جو بدترین دور کہلاتا تھا وہ دنیا کا سب سے بہترین دور قرار پایا اور جو لوگ دنیا کے بدترین انسان سمجھے جاتے تھے وہ دنیا کے سب سے بہترین انسان قرار پائے اور یہ اس لیے ممکن ہو سکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایت کے مطابق کام اس جگہ سے شروع فرمایا جہاں سے بگاڑ کے بیج برگوبار لاتے ہیں یعنی سب سے پہلی محنت آپ نے انسانوں پر فرمائی اور انسانوں پر بھی خاص طور سے ان کے قلوب پر فرمائی اور قلوب جب پاکیزہ ہوئے تو قلوب ہی آمال کا سرچشمہ ہوتے ہیں پھر آمال میں بھی اصلاح اور صدار ہوتا چلا گیا آپ کے بہت سارے موجزات ہیں ان موجزات میں سے ایک موجزہ یہ بھی ہے کہ تئیس سال کے قلیل عرصے میں اتنا بڑا انقلاب آپ نے برپا کیا آج دنیا اگر یہ چاہتی ہے کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہوں ہر انسان کا احترام ہو انسانیت کا احترام ہو ہمارے بچوں میں اچھے اخلاق آئیں ان کی سیرت پاکیزہ ہو تو ٹھیک اسی نہج پر کام کرنا ہوگا جس نہج پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا آج دنیا اصلاح کی فکر تو کرتی ہے لیکن اصلاح کے سلسلے میں مختلف ندریات ہیں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر غربت دور ہو جائے تو اصلاح ہو جائے گی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جہالت دور ہو تو اصلاح ہو جائے گی لیکن سچی بات یہ ہے کہ ساری برائیوں کا سرچشمہ انسان ہے اور اس دنیا میں جو کچھ خیر اور شر ہے وہ انسان کی ذات سے ہی وابستہ ہے اگر انسان بنتا ہے تو دنیا بنتی ہے دنیا کے حالات اچھے ہوتے ہیں اور اگر انسان بگڑتا ہے تو دنیا کے بھی حالات بگڑ جاتے ہیں قرآن کریم کا یہی پیغام ہے کہ خشکی اور تری میں جو کچھ بھی بگار اور فساد ہے وہ انسانوں کے اپنے کرتوت اور اپنے آمال کی وجہ سے ہے آج تک کسی نے بھی نہیں یہ سنا ہوگا کہ کسی جنگل کے درندوں نے کوئی منصوبہ بندی کی ہو اور وہ جنگل کے دوسرے درندوں پر حملہ آور ہو کر کے ان کی زندگی کو تباہ کیا ہو لیکن یہ انسان جب بگڑتا ہے تو اپنے ہی جیسے انسانوں کو تباہ اور برباد کرتا ہے ان کے گھروں کو اجارتا ہے اور بیواؤں کے سر سے ان کا آنچن کھینچتا ہے یتیموں کو وہ بے سہارا اور مجبور کر دیتا ہے اور بستیاں کی بستیاں تباہ کرتا چلا جاتا ہے درندے سے بھی بڑھ کر درندہ بن جاتا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اس میدان میں محنت کرنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے صرف ایک موڈل ہے ایک نمونہ ہے اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی آپ کی زندگی کو عصوہ بنا کر کے ہم کام کریں تو انشاءاللہ دنیا میں جو بھی بگاڑ اور فساد ہے وہ دور ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا کریں اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ل کریں موسیقی